اے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہ سوکے آگئی آہ گروپ کے تمام دوستوں کی حدمت میں سلام عرض ہے اور جیسا کہ ہم آناؤنسمنٹ کر چکے ہیں ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے جماعت احمدیہ کی ساکھ کو سب سے زیادہ دھچکہ کن عوامل سے پہنچا یہ موضوع رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اس کی بھی میں تھوڑا سا بیکراؤنڈ بتا دیتی ہوں ایک طویل مدت گزری ہے جس میں جماعت احمدیہ کے ساتھ دیگر مسلمانوں اور مسیحیوں کے مذہبی علمی فکری اور نظریاتی اختلافات تو تھے لیکن جماعت کی ایک شریفانہ قسم کی ساکھ بہرحال قائم تھی اور لبرل طبقات انہیں کم از کم مذہبی لحاظ سے ایک مظلوم اور بے ضرر جماعت تصور کرتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ جماعت احمدیہ نے اپنے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان ایک بھاری قسم کا اہنی پردہ قائم کیا ہوا تھا نظام جماعت کو بہت پاورفل اور ہر خرابی سے پاک ایک آئیڈیل نظام کے طور پہ جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا اور ہر قسم کی غلطی اور جرم کو بریش انڈر دی کارپٹ کرنے کے اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا اس آہنی پردے کے دوسری طرف ہونے والے ظلم اور ناانصافیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری نے اپنے کرم کا ہاتھ اٹھا لیا اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا جس نے سو سال کی بنائی ہوئی ساکھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آج کے پروگرام میں ہماری ایڈمنز یکے بعد دیگرے انہی عوامل کا تذکرہ کریں گی تو ہماری ایڈمنز میں سے میں پہلے سب سے دعوت دیتی ہوں پنکی صاحبہ کو جو فیئرلیس سول کے نام سے ہمارے اس روح کے آگئی گروپ میں کچھ عرصہ پہلے ہی شامل ہوئی ہیں میرا خیال ہے غالباً ایک ماہ یا شاید اس سے بھی کم ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت اچھا بہادر اور جرتمند ساتھی پنکی صاحبہ کی شکل میں ہمیں ملی ہیں تو میں ان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع کے بارے میں اپنے نظریات اور اپنے مشاہدات پیان کریں محترمہ پنکی صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ عرشی صاحبہ آپ نے موجہ موقع دیا بات کرنے کا تو سوال یہ ہے کہ جماعت اہم دیا کہ ساکھوں نقصان کے نوامل نے پہنچایا ہے تو میرے خیال کے مطابق تو نظام جو ہے نا جماعت کا جو نظام یہ خود ہی کافی ہے جو ظالمانہ نظام ہے نا یہ خود ہی کافی ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تو وہ ککشیر ہے نا کہ دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو میں بات کروں گی جو جماعت سے لوگ باہر شادیاں کرتے ہیں نا ان کو جب بچیاں باہر سپیشلی جب شادی کریں تو جو اخراج کی سزائیں یہ لوگ دیتے ہیں تو اور اس کے بعد وہ اپنے رحم رشتوں سے جدا کر دی جاتی ہیں اس کے پر بات کروں گی تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ جو حق ہے نا وہ زور زبردستی کا نام نہیں ہے لیکن یہ جو ظلم ہے زور زبردستی والا یہ جماعت احمدی میں کھڑ کر کیا جاتا ہے اور بالکل نہیں پرواہ کی جاتی بس خلیفہ کی محبت ہونے چاہئے اور ہمیں رشتے جائیں بھاڑ میں اور وہ جوتی کے نوپ پر ہوتے ہیں تو میں آپ سے بات کروں کہ ایک واقعہ ہے ہمارے فیملی کا ہی ہے بچی کو بہت پسند آگیا ایک بچہ اور وہ ساتھ پڑھتے بھی رہے تھے اور جوب بھی کرتے تھے ساتھ تو بچی نے آکے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے وہ پسند ہے انڈرسٹیننگ ہے تو پریز کچھ کیجئے تو باپ تو چونکہ زلے کامیر بھی تھا اور بہت عزت تھی ان کی انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تو بہرحال بڑا کوشش کے بعد بھی بہرحال وہ اس پہ بانے کہ جی وہ پہلے احمدی ہو اور چندے دے اور جی وہ جمعہ پڑھنے آئے تو وہ لڑکا کہتا تھا کہ میں نے تو آپ پہ بھی کوئی بمندی نہیں لگائی تو آپ مجھ پہ بمندی کیوں لگا رہے ہیں بہرحال وہ باملہ کھٹائی میں پڑ گیا بچی کی ماں کو پتا تھا کہ یہ ایسے سارا ہو رہا ہے تو اس نے اپنی ماں کو کنفیڈنس ملیا اس نے کہا اب بات تو نہیں مانتے لیکن مجھے یہ تو شادی کرنا ہے تو بہرحال وہ گھر سے چلی گئی اور کوٹ پیریج کر لیا تو اس کے بعد مسئلہ جماعت کو پتا چلتا تو جماعت نے اس کو نکال دیا اخراج ہو گیا اس کا باپ تو آگ بگولا ہو گیا کہ میری عزت و خاک میں ملا دیا اس نے اب ہوا یہ کہ جو ماں ہے وہ بچی سے نہیں مل سکتی بہن بھائی نہیں مل سکتے باپ جو ہے وہ فریون بنا وہ ہے بھائی بھی فریون بنے ہوئے ہیں نہ وہ بچی گھارا سکتی ہے نہ یہ بچی کی طرف جا سکتے ہیں تو بھائی یہ سسرا چلتا رہا پھر ایک دفعہ کیا ہوا کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے اس نے بچی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے ملوں تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر شاپنگ کے بہانے وہ گئیں اس سے ملنے کے لئے جب وہ گھر آتی ہیں تو ان کے خامس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہو کر رہی ہیں شکین کیجئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کیونکہ ایک آنکھ سیاہ ہو گئی شوگر کی وہ مریض تھی پس وہ مافیا مانگتی جاتی تھی اور وہ ان کو مارتے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس نے جماعت سے کیسے انحراف کیا ہے اس نے حکم دوڑا ہے اس نے ہماری ناکٹوا دی ہے اور آنٹی کو کہتے تھے کہ تم اس سے بولو کہ وہ جماعت سے مافی مانگے خریفہ صاحب کو خط دکھے اور سوری کرے کہ اس نے غلطی کیا ہے جب وہ آنٹی اس کو فون پر کہتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں نے غلطی کون سے کیا مجھے یہ تو بتائیں میرا قصور بتائیں میں نے کیا کیا ہے میں نے وہ حق استعمال کیا جو میرا رب مجھے دیتا ہے اس کے بعد اس بچی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے یقین کہ جے ہم اجلاس پر جاتے ہوتے تھے تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ جو عورتیں بات کرتی تھیں وہ کرتی تھے دیکھا کہ اس پہ عذاب اب شروع ہو گیا ہے اب اس کی سارے زندگی ایسی غزرے گی اس نے جماعت سے ہٹ کے شادی کی ہے اب یہ نتیجہ بھگتے کی پس اس عذاب کو کوئی تھی روک سکتا بہرحال آنٹی کافی بیمار رہنے لگ پڑی ظاہر ہے وہ بیٹی کا غم تھا ان کو وہ جا نہیں سکتی تھی بچی آنی سکتی تھی تو ذہرہ وہ بیمار تھیں ہسپیٹل میں ایٹمیٹ ہو گئیں بچی دیکھنے آئی اپنی ماں کی عادت کے لیے آئی کسی نے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد جب وہ آنٹی فوت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی جب وہ آتی ہے ماں کے جنازے پہ تو آپ یقین کیجئے جو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ اندر آنا چاہتی ہے تو کوئی اس کو اندر نہیں آنے دے رہا اور باپ اور بھائی کھڑے ہو گئے ہیں اور کہلیں دفعہ جا جاں سے جہاں سے تو آئی آنا ماں چلی جا اور یقین کرے اس کو نہ ماں کا چہرہ دیکھنے دیا نہ اس کو اندر آنے دیا دیکھیں یہ واقعہ آپ کو میں نے اس لئے سنایا کہ دیکھیں واقعات انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں اس طرح کے اور بھی وہاں سے واقعات ہیں ان واقعات میں میری زندگی میں اصل میں حد چلمہ چاہیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دیکھیں جو سسٹم انسان کے جذبات احساسات اور خیالات کی حصت نہیں کر سکتا وہ لا کہہ کہ میں حق ہوں وہ حق ہو نہیں سکتا بہت شکریہ جی پنکی یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے اور اس طرح کے واقعات سے جماعت احمدیہ بھری پڑی ہے بے شمار لوگ ہیں جو اس ظلم اور جبر کا شکار بنے ہیں اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے جہاں بھی زور زبردستی ہوتی ہے وہاں جہالت تو ہو سکتی ہے اندھی عقیدت تو ہو سکتی ہے وہاں دین نہیں ہو سکتا وہاں خدا کی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں خدا کی محبت آتی ہے وہاں پیس ہوتا ہے وہاں برداشت ہوتی ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کے فیصلے کرتا پھرے تو بہرحال یہ جہالت ہے یہ تو بہت زیادہ عام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر جہاں جہاں یہ بات نکلتی ہے وہاں لوگوں کے دل میں اس نظام سے بیزاری پیدا ہوتی ہے جماعت احمدیہ سے بھی بیزاری پیدا ہوتی ہے اور یہ جو اپنوں ہی میں شادی کرنے کا ان کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو باتیں ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور باہر سے کسی قسم کی کوئی تازہ ہوا کا جھونکہ جو ہے وہ اندر نہ آئے بس ہم اپنے جس میں صورتحال میں بیٹھے ہیں اسی میں ہم خوش رہیں اور اسی میں ہم جکڑے رہیں تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات الیبریٹ کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب میں دعوت سخن دیتی ہوں اپنی دوست ہماری ایک اور ایڈوین ہے زائدہ نصار صاحبہ زائدہ نصار صاحبہ کے بعد میں افاف کو دعوت دوں گی افاف کے بعد وجہہ اور پھر انشاءاللہ تعالی ستارہ اور اس کے بعد پھر ہم سب جو ہیں وہ ایک جنرل ڈسکیشن کریں گے اس موضوع کے اوپر تو میں دعوت دیتی ہوں زائدہ نصار صاحبہ کو